اہمد ٹی وی ان میں سے سترہ بیویوں کے ہاں پنتالیس بیٹے پیدا ہوئے اب سعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد سات ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے عبدالعزیز بن سعود نے انیسو بتیس میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا آل سعود ہی نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے وفات پا جانے والے شاہ عبداللہ کا تعلق بھی آل سعود خاندان سے ہی تھا آل سعود خاندان کا تعلق اٹھارمی صدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو صدیوں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا ہے دوستو شیخ سعود کے بیٹے محمد نے ستارہ سو چورتالیس میں مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا تھا محمد بن عبدالوحاب ہی خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا بعد ازا سعود بن محمد کی نسل کو اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی فوج کی ہاتھوں شکرز ہوئی لیکن اس کے چھ برس بعد ہی سعود خاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا انیس سو دو میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحقم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کا لیا جیسے اسلحہ جاری رہا اور انیس سو تیرہ میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کا لیا دوسری جانب انیس سو اٹھارہ میں سلطنت عثمانیہ کو سعودیر میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں نو سو سٹھ سٹھ میں قائم کیا گیا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حاج و عمرہ کا انتظام و انسرام ہوتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد انسو چوبیس میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیئے اور آخر کار انسو پچیس میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا عبدالعزیز بن سعود نے انسو تیس میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہیں بہت سے قبالی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شاہی خاندار کے مجموعی افراد کے تعداد تقریباً پچیس ہزار جبکہ اثر و رسوق لکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً دو سو بنتی ہے اس قدامت پسند ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سال انیس سو اٹیس میں ہوا جس کے بعد سعودی رکوہ شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کی بیٹوں کی مجموعی تعداد پنتالیس بنتی ہے 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کو کرپشن اور ناہلی کے الزامات کے تحت مازول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سمالا شاہ سعود کی وفات 1969 کو جرہ وطنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے ممار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک متیجے نے قتل کر دیا اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کی ستیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائز شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لے لی جمعہ کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے ستیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی